موسیقی ہیلو دوستو ویلکم ٹو می چینل دوستو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے پناہ مخلوقات بنا رکھی ہے لیکن آج میں آپ کو پانچ ایسی مخلوقات کے باڑے میں بتاؤں گا جس کا آپ نے پہلے بہت کم سنا ہوگا یہ ایسی خطرناک مخلوقات تھی جو پلبر میں انسانوں کو اپنا شکار بنا لیتے تھے کچھ لوگ یہ بھی بات مانتے ہیں کہ یہ مخلوقات دنیا میں آج بھی موجود ہے نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ جانور پانی میں رہتا تھا اور جپان کے چھوٹے بچوں کو خوا جاتا تھا دوستو جپان کے بہت قصور کہانیوں میں اس کا ذکر ملتا ہے دوستو اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے سر پر ایک سراخ تھا جس پر پانی ڈالنے سے اس کی طاقت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا تھا دوستو جپان میں اس کے جسم کے حصے کے بہت سارے ثبوت میں ملے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کعپا اس دنیا میں کئی سال پہلے موجود تھا لیکن اب کعپا صرف کارٹن وغیرہ میں ہی دکھائی دیتا ہے اور اصل دنیا میں اس کا کوئی تعلق نہیں سائرن دوستو یہ خوبصورت اور خطرناک مخلوقات ہیں جو جل پری کی طرح دکھائی دیتی ہے لیکن یہ جل پریوں سے بہت زیادہ مختلف تھی جو سمندر میں مچھواروں کو اپنی سریلی آواز سے کھینچ لیتی تھی اور جو بھی اس کی آواز سنتا تھا اس کی طرف کھینچا چلا آتا تھا اور جو بھی شکار اس کے قبضے میں آتا تھا اور یہ کعپا کے ہی طرح اپنے شکار کو پانی میں ڈبو کر مار دیتی تھی لیکن دوستو اب اس دنیا میں اس کا کوئی بھی وجود نہیں دوستو گول کریچر اس مخلوقات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مخلوقات سعودیہ عربیہ کے لاکھوں میں پائی جاتی تھی یہ سعودی عرب کے مختلف قبرستانوں میں رہتا تھا اور قبر میں موجود مردوں کی ہڈیوں کو نکال کر کھا جاتا تھا اور یہ مخلوقات اپنی شکل بھی بہت آسانی سے تبدیل کر لیتی تھی دوستو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی جانور اور کبھی پرندے کی شکل اختیار کر لیتا تھا بلیک ٹوک دوستو یہ کتہ انگلینڈ کے مختلف لاکھوں میں پایا جاتا تھا اس کتے کی آنکھیں سرخ ہوتی تھی اور اس کا جسم بہت بڑا ہوتا تھا اور کچھ لوگ اسے جنات بھی تصور کرتے تھے کچھ لوگوں کا معنی تھا کہ یہ کتے زمین میں دفن خزانوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کتے کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ اس کتے نے کئی انسانوں پر حاملہ کر کے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلایا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی مخلوقات میں سے کچھ اچھے کتے بھی تھے جو جنگل میں کھو جانے والے لوگوں کو صحیح دستہ دکھاتے تھے اور ان کو ان کی منزل تک پہنچاتے تھے جائنٹ کریچر دوستو یہ مخلوقات دکھنے میں بلکل انسانوں کی طرح دکھائی دیتی تھی لیکن اگر جسمانی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ انسانوں سے بہت زیادہ لمبے تھے اور بہت زیادہ موٹے تھے دوستو یہ زیادہ تر جنگلوں میں رہا کرتے تھے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ مخلوقات انسانوں کی بجائے جانوروں کا شکار کرتی تھی اور آج بھی ان کے جسم کے حصے مختلف لاکھوں میں پائے گئے ہیں اور ان کے جسم کے حصے مختلف لاکھوں میں دریافت ہونے کے بعد اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی اس دنیا میں موجود تھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر واقعی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے کامٹس بوکس میں بتائیں تاکہ میں اس طرح کی اور مزید ویڈیو آپ کے لئے بنا سکوں تینک یو فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ